السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امیت امال حضرت کی بہترین حضرت پہ ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو صحابیات کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرمائے اور ہمیں صحابیات کے عمل سے سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا جوہے وہ بنا رہے ہیں آمین سومن آج جن صحابیہ کے سکر ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے سیدہ تماظر منت عمر خونسہ رضی اللہ خاندانی بس منظر ان کا کچھ اس طرح تھا کہ ان کا نام تماظر تھا اور یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کا رنگ بڑا سفید تھا ان کا سلسلہ نصب قبیلہ مذرد تک پہنچتا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کا قلعہ قرار دیا والد کا نام عمر بن حارس تھا ان کے تو بھائی تھے ایک کا نام سخر اور دوسر کا نام معاویہ تھا زمانہ جاہلیت میں تماظر کو اپنے دو بھائیوں کے ساتھ والحانہ عقیدت تھی جب ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ دھارے مار مار کر روئی دونوں بھائیوں بھی جتائی جی بھر کر آس اپہائے ان کے غم میں اتنے زیادہ اشعار کہے کہ ایک پورا دیوان مارز وجود میں آ گیا جسے شیر و شائری کے میدان میں عدب کا عزینہ کرا دیا گیا لکب سیدہ تماظر رضی اللہ خنسہ کے لکب سے مشہور و معروف ہوئی خنسہ پرس اور چپٹے ناک پلی خاتون کو کہتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدہ تماظر رضی اللہ کو یا خنسہ کہہ کر پکارا تو انہوں نے اسی لکب کو اپنے لئے پسند کر دیا چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا تھا اسی لئے انہوں نے اس نام سے مشہور و معروف ہونے کو ترجیح دی اور اس لفظ کو پیشان و شوقت کی علامت سمجھا خواہن سیدہ خنسہ رضی اللہ کے خواہن کا نام رواحہ بن عبدالعزیز سلمہ تھا ان کے چار شیر جوان پیٹے تھے چاروں جنگ قادسیہ میں ایرانی فوت سے لنے کے لئے گئے اور جام شہادت دیتے جو ہے انہوں نے نوش برمایا بہت بہادر تھے سیدہ خنسہ رضی اللہ بخادری دلیری جرت و شجاعت تساحت و بلاوت و فداری و اخلاص انتہائی حسن و جمال اور نادر نویت کی ذہانت و فتانت کی پی کرتی ان بے بشمار کوکیوں کی بنا پر قوم کی بڑی بڑی مشہور و معروف شخصیات کی نگاہوں کا مرکز اور محور تھی لیکن انہوں نے اپنے لئے رواحہ بن عبدالعزیز کو رفض کے حیات کے طور پر پسند کیا ایک بلند پایا شائرہ تھی سیدہ خنسہ کی شخصیت کے دو پہلو نمائع طور پر سامنے آئے ایک پہلو زمانہ جاہلیت میں آشکار ہوا وہ ان کی بلند پایا شائری تھی جب ان کے دونوں بھائی قتل کیے گئے اور ان کے غم میں اشار گئے اور مرسیہ نگاری جو ہیں وہ انہوں نے کی بے مثال شائرہ تھی اور ان کو اپنے بھائیوں سے کوئی شفترفہ محبت نہیں تھی یہ اپنے بھائی کے ساتھ جو محبت کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بہت زیادہ تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس گئی خنسہ رضی اللہ تو خنسہ رضی اللہ نے ایک صدری ان کا کچھ سوٹل ٹائپ یا چادر ٹائپ پہنا ہوا تھا تو انہوں نے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ بہت خوبصورت صدری ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے اور میں نے آج تک ایسے خوبصورت صدری پہنی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس صدری کی داستان جو ہے بہت لمبی ہے کہ میری شادی قوم کے ایک سردار کے ساتھ ہوئی میرا خاون بڑا شاہ خرچ انسان تھا اس کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں تھا بے دریب مال خرچ کرنا اس کی عادت تھی اس نے اتنی فضول خرچی کی کہ سارا مال ختم ہو گیا جب ہمارے پاس خرچ کے لیے کچھ نہ بچا تو ہم اپنے بھائی سخر کے پاس آئے اپنی حالتظار بیان کی تو اس نے سنتے ہی اپنے سارے مال کو دو سو میں تقسیم کیا اور کہا کہ جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ میری طرف سے قبول کر دو سبحان اللہ محبت کا عالم دیکھیں اب یہ اسلام کے دور کی بات نہیں اس سے پہلے کی بات تو ہم وافر انتار میں بہترین مال لے کے واپس اپنے گھر پہنچے تو میرے خاون نے چند دن میں سارا مال کرچ کر دیا اور ہم خالی ہاتھ ہو گئے جب میرے بھائی کو پھر پڑا چلاتا تو اس نے مال کے دو حصے کیے اور کہا کہ جو مال اچھا لگتا ہے وہ تیرہ ہے تو ان کی بیوی نے اسے کہا تم کب تک اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کو نوازتے رہو گے تو جواب میں ان کے بھائی نے ایک شیر پڑا جس کا اردو ترجمہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے تو تب سے میں نے کا قسم کھائی کہ میں اپنے زندگی میں صدری کو اپنے سے الگ نہیں کروں کی میرے بھائی نے دو رفع اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہر دفعہ ایک ایک کا میرے سپورٹ کیا اور پڑی فیازی کا ثبوت دیا کہ میں اس کی جدائی میں اپنی آنسوں کا نظرانہ پیش کرنے میں فیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی جب تک میری آنکھوں سے آنسوں خوشک نہیں ہو جاتے میں اپنے بھائی زفر کے غم میں آنسوں کا نظرانہ پیش کروں گی ایک روز سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا خنصہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرسی آنکھوں کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مذر قبیلہ کے سرداروں کے قتل پر رونے کی وجہ سے ملی آنکھوں کی یہ حالت ہوئی ہے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اے خنصہ وہ تو جہنم میں ہیں تو اس نے کہا اس کا مجھے اور زیادہ سزمہ ہے پہلے تو میں اپنے بھائی کی زندگی کے خاتمے پر روتی تھی اور اب میں اس کے جہنم میں ہونے پر روتی ہوں جب جرے شاعر سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے تو اس نے کہا کہ اگر سیدہ خنصہ رضی اللہ نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا شاعر ہوتا یعنی کہ ان کی شاعری کا یہ کمال تھا کہ عرب میں شیر کہنا تو بیسے عام تھا مگر بلند پایا شاعری جو ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا تو یہ ان کی ذہانت اور فتانت تھی کہ وہ بہت خوبصورت شاعری کیا کر دی تھی اب کیونکہ ہمیں عربی نہیں سمجھ آتی ظاہر اسی بات ہے ان کے شعروں کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو یہاں کتاب میں کافی سارے اشاعر ان کے موجود ہیں مگر عربی کی لائل بھی کی وجہ سے ہم لوگ ان کو شاید اس طرح نہیں سمجھ باتے سیدہ خنصہ کا مسلمان ہونا سیدہ خنصہ کا اپنے دونوں بھائیوں کے بعد میں موقف اس محول کے مطابق تھا جس میں انہوں نے تربیت پائی لیکن یہ محول ہمیشہ نہیں رہا آفتاب اسلام تلو ہوا اس کی کرنے سیدہ خنصہ کے دل تک پہنچی تو ان کرنوں نے ان کے دل کے مین کچیل کو دھوکے صاف شفاف کر دیا جہالت کی تمام علائشیں پاک صاف کر دی اور سیدہ خنصہ کو ایک نئے روح میں تبدیل کر دیا سیدہ تماظر رضی اللہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگی لیکن اس خاتون نے کس طرح اسلام قبول کیا کس چیز نے اس کی شخصیت کو بدلہ آئے دیکھتے ہیں ہوا یہ کی خنصہ اپنے بیٹوں کے حمدہ پر مسلم کے وفد کے ساتھ حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے روانہ ہوئی جب یہ آپ کی خدمت نے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر سب نے اسلام قبول کر دیا سب نے ایک اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگا لی جب جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنصہ رضی اللہ سے اشار سنے تو آپ نے مزید اشار سننے کی کوائش کا اظہار فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستیں مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خنصہ اور شیر سناو لیکن جب بنوطوئی قبیلہ 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی رغبت رکھتے تھے تو اس قبیلہ 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 بنوطوئی کے چند افراد آگے بڑھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو قبیلہ قبیلہ ادائی بن حاتم نے کہا اے اللہ کے رسول ادائی بن حاتم نے کہا لوگوں میں سب سے بڑا شائر امراؤ القیس بن حجر ہے سب سے بڑا سخی میرا باپ حاتم بن سعید اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار امر بن معد امر بن معد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ادائی جس طرح تم کہتے ہو یہ دروس نہیں در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شائرہ خنسہ ہے لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار علی بن طالب ہیں علی بن طالب ہیں تو سیدہ خنسہ رضی اللہ کے حق لوگوں میں سب سے بڑھ کر شائرہ ہونے کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال مبارک سے ادا ہوئی تو صحیح اسی بات ہے تو اس چیز نے اس محبت نے بھی سیدہ خنسہ کا دل نرم کیا ہوگا اور ان کے دل میں اور زیادہ جو ہے وہ دین کی محبت کو زیادہ بڑھا دیا ہوگا بہادر اور سابرہ شاکرہ والدہ جنگ کادسیہ بپا ہوئی یہ دن سیدہ خنسہ کے ایمان کی آزمائش کا دن تھا مشکل ترین امتحان تھا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا اس امتحانہ سیدہ خنسہ رضی اللہ نہ کام ہوئی یا انہوں نے کامیابی حاصل کی تو دیکھتے ہیں جب سیدہ خنسہ رضی اللہ کے چاروں بیٹوں نے جنگ کادسیہ کے لیے دبانگی کا اعلان سنا تو چاروں بیٹوں نے جلدی سے ہتیار زیبتن کر لئے ان کی بہادر والدہ اپنے بیٹوں کو ہنسنا دلانے لگی اور بہادر مسلح بیٹوں کو نظر بھر کر دیکھنے لگی انہیں دکھائی دی رہا تھا اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے پیاری بیٹوں تم نے بخشی اسلام قبول کیا اپنی پسند کے مطابق عجرت کی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور محبود حقیقی نہیں تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیالت نہیں کی نہ تمہارے ماموں کو رسوہ کیا نہ تمہارے حسب نظف میں کوئی آمیزش ہونے دی تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لئے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کسی قدر سواب ہے تم اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اسبرو وصابیرو وقابیتو فتق اللہ لالا اللہ کم تفریون اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں با مردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لئے کمر بستا رہو اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے تم فلاح پاؤ گے جب تم صحت و عفیت کے ساتھ صبح کے وقت ہو اپنے دشمن سے منبر آزما ہونے کے لئے چاکو چاپن چاکو چاپن کو کر میدان جنگ میں اترو جب لڑائی کی آل بھڑک اٹھے زور کا رن پڑے تھے جوش و ولولے کے ساتھ اس پر داخل ہو جاؤ پھر یہاں تو تم غازی بن کر کامیابی حاصل کرو گے سبحان اللہ ایک مومن ماں نے اپنے مومن بیٹوں کے دلوں میں بہادری کی رمک پیدا کر دی اور وہ اپنی والدہ کی جانب سے حسلہ پا کر ایک اکھڑ مزاد ظالم دشمن کے مقابلے کے لئے روانہ ہو گئے ان نیک دل بیٹوں نے اپنی والدہ کی وسیعت کو میدان جنگ اترنے کے لئے زادے رخ بنایا ماں کی وسیعت بیٹوں کے لئے ایسا نور ثابت ہوئی جس سے میدان میں اجھالا ہو گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمن سے وہ کچھ حاصل کر لیا جس کی وہ امید رکھتے تھے پھر نوجوان بیٹے جنگ کے لئے تیار ہوئے انہوں نے اپنی والدہ سے پکتہ اہد کیا یا وہ غازی بنیں گے یا وہ جامی شہادت نوش کریں گے ان دونوں میں سے ایک اعزاز اپنے رب کے حکم سے ضرور حاصل کریں گے جب یہ بہات اس پورت اپنی والدہ سے میدان جنگ کی طرف پڑھتے تو ان کے کانوں میں ماں کی دعائیں کی جو ان کے جوش و جذبے کا ولولہ پر نہیں تھی آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی تربیت کے ساتھ اس طرح کی الفاظ کے ساتھ ماں خود اپنے بچے کو ایک جنگ کے لئے تیار کرے گی ایک مقابلے کے لئے تیار کرے گی تو اس بیٹے میں کیا بہادری آئے گی اس بیٹے میں کیا جرد آئے گی آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم کس طرح اپنے بچوں کو ڈی موٹی ویٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پر نہیں تم نے ایسے نہیں کرنا تمہیں کچھ ہو جائے گا تم نے فلان جگہ نہیں جانا تھا نقصان پہنچ جائے گا یا تم نے یہ شعبہ جوائن نہیں کرنا تمہیں جان کو نقصان پہنچ جائے گا داکہ کی قسم جان نکلنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے وہ بھی سر پر بھی آئے گی وہ اس جگہ پر بھی آئے گی تو کبھی بھی یہ چیز ہم نہیں سوچ سکتے کہ کیونکہ مطلب اب جو ہے وہ ہمارا بچہ گھر میں آئے تو سیف ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ صرف دیکھیں کہ اس قدر جھرت والی خاتون چار پیٹوں کی اکٹھی شہادت ون بائی ون وہ میدان میں اترتے گئے اپنے کامیابی کے جوہر دکھاتے گئے اور شہید ہوتے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب آپ دیکھیں ذرا اپنی ماں کی طرح اشار وہ بھی بہادری سے کہا کرتے تھے ان کے اندر بھی جرت تھی یہ جرت اور بہادری کہاں سے آئی دین نے دی ان کی ماں نے ان کی تربیت میں ڈالی تو آج ہم کتنے کمزور ہیں کتنے لاچار ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی ولولہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے آنے ورے وقت کی مشکلوں کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے ہمارا بچہ اب تو ایک وقت کھانا نہ کھائے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں میں گوھر اس کی صحت کا کیا بنے گا اور وہ بھی تو ماں تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے بچوں کو میتانے جنگ میں بھیجا پھر ایک طاقت دی کہ بیٹا گھبرانا نہیں اصل زندگی اس آخرت کی زندگی بہت کچھ سبب ہیں اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم ان سے سبب سیکھنے کی توفیق دے جب جنگی قادسیہ کہ بخاد و جنگ جنگ فتحیاب ہو کر واپس آئے اور سیدہ خنصہ رضی اللہ کے چاروں فرزن واپس نہ آئے تو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تک اپنے بیٹوں کے بارے میں معلوم کریں میدان جنگ سے واپس آنے والے ایک شخص نے سیدہ خنصہ کے قریب آ کر درد پر اندھاس ہوئے بتایا کہ تیرے چاروں فرزن جامع شہادت نوست کر چکے ہیں انہوں نے جذبہ جہاز سے سرشار ہو کر اپنے سینے پہ زخم کھائے ہیں وہ میدان جنگ سے پیپ پھیر کر نہیں بھاگے بلا شبہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں وہاں ان کو رسک دیا جاتا ہے تو سیدہ خنصہ نے ایک سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا نہ اپنے چہرے کو پیٹا نہ بین کیے نہ سر پر مٹی ڈالی ان کا زمانہ جہالیت کے ساتھ تعلق بلکل ختم ہو چکا تھا اور جس اسلام کو انہوں نے بطول نظام حیات پسند کیا تھا وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس وقت اس غم کی گھڑی میں ان کے الفاظ سنیں الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو خلط و شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بکشی میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا سبحان اللہ قربان چاہوں ایسی ماں کے ان کو بیٹوں کی موت کی خبر دی جارہی ہے چار جوان بیٹے اکٹھے شہید ہونے کی خبر دی جارہی ہے اور سبحان اللہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان کو اپنے رستے میں قبول کر لی سبحان اللہ کہاں سے لائے ہم اپنے اتنے مضبوط دل جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایسے ہی کہہ سکیں اللہ اکبر سیدہ خنصہ رضی اللہ زندگی کے آخری لمحے تک نعمت ایمان سے سرفراز رہیں ایمان کی کی حالت میں چوبیس ہجری کو دنیا افعانی سے کوچھ کرتی ہوئی راضی خوشی اپنے رب سے جانے اللہ ان پر راضی ہو اور انہیں اپنی رحمت سے سرفراز کرے اور اللہ ان کے شہید بیٹوں پر راضی ہو اور ان پر اپنی رحمت کی پڑکہ برچائیں اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھر مسلمان شخطہ سے راضی ہو ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے نعمتوں سے نوازے سیدہ خنصہ عویت امیان کے بنیاد پر ایمان امتحان میں کام جاب ہوئی اللہ سبحان و تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے آمین سمامین